بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن صدریہ علی بکار عرباب علم و دانش علشان بطن کے صدام ایک بھولو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے امید بنو تعمیر پاکستان صدریہ علی بکار قابل اسے تحسین ہیں وہ لوگ قابل اسے تحسین ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی تعمیر پاکستان کا نعرہ لگایا جنہوں نے ہمیں بم دماغوں چلتی ہوئی ٹرینوں سے زکتی ہوئی آہوں کے شور میں یہ نبیل دی کہ تم تو امید کا دیا ہو یعنی میرے ساتھیوں آپ اور میں ہی اس کاؤں کا روشن مستقبل ہیں تو میرے دل کی بیچین بس بسوں کو قرار آ گیا اور مجھے یقین ہونے لگا کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو اماوس کی راتوں کو صبح روشن میں بدل دیں گے ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جی ہاں علی بکار ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو مانگے ہوئے سورج سے صغیرہ نہیں کرتے تعمیر پاکستان کی ایج تجور کبھی مجھے ماضی کے بندرے جو ملے جاتی ہیں تو مجھے پندر چلتا ہے کہ اس بربادی کا ذمہ دار ہوئے اور نہیں بلکے ہم خود ہیں جنابے والا ہم نے خود تقریب سے اپنے نشیمن بھنکے جنہوں نے قوم کو اغیار کے سامنے چھکنے پر مجبور کر دیا ہمارے حکمران ہاتھ میں کشکول اٹھائے قوم کی غیرت و آفیت کو پیجنے لگ گئے اور اس بھیگ کے نتیجے میں آج ہمارے بطن میں بے حیائی بال کھولے پلکی نظر آ رہی ہے اس بھیگ کے نتیجے میں آج ہماری سنہریس نوایات کو بد ذاتی کا داہ قرار دیا جا رہا ہے جنابے والا آج بڑھتی ہوئی حربت چلکتی ہوئی نفرت اور بڑھتی ہوئی اداوت نے ہمارے دنوں کو اماوس کی راتوں سے زیادہ سیاہ کر دیا ہے اور ہمیں یہ پوچھنے پر مجبور کر دیا ہے اے وطن کیسے یہ دھپے درو دیوار پہ ہیں کیسے کس چکی کے دماجے تیرے نخصار پہ ہیں اے وطن یہ تیرا اُدھرا ہوا چہرہ کیوں ہے قربہ اُباموں شخصتانِ اندھیرہ کیوں ہے درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے ایک ایک سانسے بطن پر تنقید کا پہرہ کیوں ہے ارے کس نے ماں باپ کسی آنکھ اٹھا لی جن سے چھیلی لی کس نے تیرے کان کی پھاری جن سے جنابی والا آج جب میں دیکھتا ہوں اپنے نوجوانوں میں سیدی کرداروں کو جو کہ بنیاد ہے مصطفی افکار کے جن سے جنم لیتا ہے عظم و استقلال جو کہ مدد دیتا ہے سبر و استجلال میں کہ یہاں چہنے نہیں نظام بدلنے کی بات ہوگی تو ہاں میں یہ کہہ ہوتا ہوں کہ اے وطن اب کوئی دھبا دروں دیوار پہ نہ ہوگا کسی شکی کا تماشا تیرے دخصار پہ نہ ہوگا اے وطن یہ تیرا اُدھرا ہوا چہرہ نہ ہوگا عرفہ و باموں شبستہ میں اندھیرہ نہ ہوگا ایک ایک سانس پر تنقید کا پہرہ نہ ہوگا لہو سے درد بن کے پلکوں سے چھلکے گا نہیں اے وطن تجھے سموار کے دم لیں گے اے وطن تجھے لکھار کے دم لیں گے اے وطن ابھی تجھے میں کچھ لوگ ایسے بھی باقی ہیں جو اپنی ہر سانس میں آج کے دیے جلائے بیٹی ہیں جو ہر بے ساکھی کو توڑ کر جینے کا ہونت رکھتے ہیں ابھی کچھ ایسے منچلے بھی زندہ ہیں جن کے بازوں کا بھی حمد جوان اور سینے ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اے وطن اگر کسی نے تجھے آگ لگا کر جلانے کی کوشش کی ہے تو کوئی تیری آبیاری کے کے لئے بے خطر آگ میں کھوٹ گیا ہے صدریہ علی وقار اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے زمین کی اطالت میں اقراریں جلد کریں وفلت کے ایک ایک لمحے کا ہم اہد کر لیں کہ ہمیں خود کو بدلنا ہے چہرے نہیں بدلنے نظام کو بدلنا ہے ہمیں سلمت شب کا شکوہ نہیں کرنا ہمیں اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے ہم ہی عرفہ کریم ہیں ہم ہیں عارض منظور ہم ہی مریم مختار ہیں ہم امید ہیں ہم امید ہیں تعمیر پاکستان کی میرے وقت کے باسیوں نئی نسل کے جوانوں مانا کہ تم حضرت زدہ ماحول میں مایوسی کے عالم میں بے وسائل ہو مسائل کا شکار ہو مگر اٹھو آگے پڑھو دو ایک صبح نو کا ایک نجالہ تمہاری راہ دیکھتا ہے تمہیں امید بننا ہوگا تعمیر پاکستان کی ہاں ہاں تمہیں ٹینس کے مدان میں عطا الحق بننا ہوگا باکسنگ کے مدان میں حسین شاہ بننا ہوگا آئیٹی کے مدان میں عرفہ کریم تعلیم کے مدان میں حارس منظور بننا ہوگا تمہیں کیپٹن شیر فور بننا ہوگا اور تقریب کے ایک ایک اندھیرے کو کچلنا ہوگا ہاں تمہارے ہاں تمہیں تعمیر پاکستان کی امید بننا ہوگا کیونکہ تم مٹی سے ہو اور تمہاری تعمیر اسی مٹی کی ہے میں کسی دربار سے قلت نہیں لیا کبھی میرا تو نام و نصب تعمیر اس مٹی کی ہے میں مٹی کا کلم مٹی کا مٹی کی دبا اس لیے جو کچھ بھی لکھا تاظرین اس مٹی کی ہے